جی دی آر میڈیا ہاؤس جی دنیا کے اندر رائج ہے چل رہا ہے لوگوں کے پیسے اگرچہ اس میں بڑے سارے کرائسیز آئے ہیں ایسا نہیں کہ اس کو بہرانوں کا شکار نہیں ہونا پڑا لیکن اس کے باوجود وہ موجود ہے اور ریلائیبل ہے سالوں صدیوں کا وہ ٹیسٹڈ ہے یعنی اس کے اوپر لوگ تجربہ کر کے اپنے پیسے محفوظ سمجھتے ہیں اب مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے جو میں نے ارز بھی کیا کہ پاکستان میں ایک بلکل نیا نظام بننے جا رہا ہے ان دوہزار دو میں جب پروید مشرف صاحب کے دور کے اندر وفاقی یہ جو فیصلہ تھا وفاقی شریعت عدال کے پاس واپس بھیجا گیا کہ وہ اس کے اوپر نظر سانی کرے اور اس سے پہلے شریعت اپیلنٹ بینچ کو تحلیل کیا گیا تبدیل کر دیا گیا بلکل تو اس وقت میں ایک حقیقی مشکل تھی وہ حقیقی مشکل یہ تھی کہ اس وقت تک غیر سعودی بہنکاری کا ایک ڈرافٹ موجود تھا جو انیس سو اسی میں تقریباً علماء نے انیس سو بیاسی میں بنا کر دے دیا تھا اس میں بہت جسٹس تنظیر رحمان دوسرے ججز کا بھی بہت کنٹریبیوشن تھا بور پاکستان کے انٹیلیکچولز نے اس میں حصہ لیا تھا لیکن وہ ایک ڈرافٹ تھا دو ہزار دو میں اس کی کوئی پریکٹیکل شکل نہیں تھی اب جب یہ دو ہزار بائیس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک غیر سعودی بینکاری بینکنگ کا پورا ایک سسٹم ہے جو ٹرائل این ایر ایر کے دور سے گزر چکا ہے جو معیشتوں کو سنبھالا دے رہا ہے ج وہ ہمارے ملک کے تمام بڑے مسائل کا حل کر سکتا ہے اور اس پہ الحمدللہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ غیر سعودی بینکنگ میں آیا ہوا پیسہ وہ کسی خطرے کا شکار ہوگا بلکہ اس کے برعکس یہ صورتحال ہے کہ غیر سعودی بینکوں کو پاکستان کے اندر بیسٹ بینکنگ کے ایوارڈ مل رہے ہیں آپ اگر پچھلے تین چار سالوں کی ہسٹری نکالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو بیسٹ بینک آف دا پاکستان کہلایا جارہا ہے اپنی بین بینکنگ پریکٹیسیز میں وہ غیر سعودی بینک ہے سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعود کے خاتمے میں سب سے بڑی رکاوٹ عالمی مالیاتی ادارے نہیں ہیں اس لیے کہ پاکستان تا آئی ایم ایم سے ورڈ بینک سے ترقیات ایشائی ترقی آقی بینک سے اور پتہ نہیں کن کن ممالک سے سعود پر قرض لیتا ہے اگر قرض نہ لے تو پاکستان تو دیوالیا ہو جائے گا تو آپ کو سعود آپ کو قرض دے گا کون آپ تو دیوالیا ہو جائیں گے نئی قرض ملے گے دیکھیں آئی ایم ایف ورڈ بینک کے آپ نے بات کی نا آئی ایم ایف ورڈ بینک خود اسلامی بینکنگ کو تجربہ کر چکے ہیں ان کے ہاں پروڈکٹس موجود ہیں آپ تو مفت میں قرضہ کون دے گا مفت میں قرضہ نہیں دے گا دیکھیں آپ جب اس وقت میں اسلامی بینک جو غیر سعودی بینک موجود ہیں وہ بھی تو کار اجارہ کر رہے ہیں نا آپ کو گاڑیاں دے رہے ہیں آپ کو گھر بنا کر دے رہے ہیں ہوم فائنانسنگ کر رہے ہیں ہر تمام فسیلٹیز وہ دے رہے ہیں آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے آپ جس طرح سے کنونشنل بینک کے پاس جاتے ہیں ویسے ہی آپ غیر سعودی بینک کے پاس چلے جائیں وہ بھی آپ کو وہی چیز دیتا ہے فرق کیا ہے کہ یہاں پر جو اسلامی موڈ آف فائنانس ہیں جو تجارت کرنے کے اسلامی طریقے ہیں وہ ان میں سے کسی ایک کو پورا کر کے آپ کو قرض ملے گا وہ اجارہ کی شکل میں ملے گا وہ مشارکہ کی شکل میں مل جائے گا وہ کسی نہ کسی موڈ آف فائنانس پر ملے گا وہ سلم کی شکل میں مل سکتا ہے استثناء کی شکل میں ہو سکتا ہے جو ہمارے ہاں رائے اسلامی بینکنگ طریقے وہ وہاں پر ہو رہا ہے تو بلکل ایسے ہی آپ کو جس وقت میں مثلا ہم سی پیک کیا بات کر لیں سی پیک کیلئے آپ کر رہے ہیں تو سکوک کیوں نہیں لے سکتے پاکستان کے اندر سکوک کا تجربہ ہوا ہوا ہے مطلب سکوک جو ہے وہ ایک بلکل ٹیس بینکوامی سطح کے اوپر تجربہ کیا جا چکا پاکستان نے بھی کیا ملائشیا نہیں کیا انڈونیشیا نہیں کیا یو اے ای نے کیا بہت دنیا کے کتنے ملکوں کے اندر سکوک کا تجربہ ہو چکا ہے تو اس کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے آپ سی پیک چائنیز خود یہ اپنے زبان سے کہہ چکے ہیں کہ ہم غیر سعودی بینکاری کے اوپر پورا سی پیک کا پروجیکٹ دینے کے لئے تیار ہیں تو بلکل ویسے ہی جس طرح سے اب ہم لے رہے ہیں اب یہ سود کے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے لیکن اب ایسٹ بیکٹ ہوگی یعنی جس کے اندر اساس سے بنیاد بن جائیں گے تو اس وقت میں یہ غیر سودی بینکاری کوئی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسلامی نظام معیشت کے طرف آئے کہ ملکی سطح پر عالمی سطح پر ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اس وقت میں صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو لیگل سسٹم ہے آپ کو اپنی اندر کی جو پورا گورنمنٹ کا سسٹم ہے پورا جو ایک نظام حکومت ہے اس کو اس کے اوپر ڈھالنا ہے کیونکہ وہ سارا کا سارا ان سودی ٹرانزیکشنز کے اوپر ان سودی معاہدات کے اوپر بنا ہوا ہے آپ کو پورے کے پورے معاہدات بدلنے ہوں گے آپ کو اس کے لئے ایک بہت بڑا لمبا سفر ہے دیکھیں مثلاً یہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آئندہ کے لئے جو آپ آج سے مثلاً اگر پاکستان کے حکومت جکم جنوری دوہزار تئیس سے فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کو پھر دوہزار تئیس سے آگے والی جتنے بھی ٹرانزیکشن وہ اسلامی کرنے ہوگی لیکن پاکستان کے اوپر اربوں ڈالر کرزہ چڑھا ہوا ہے اس کو غیر سودی کیسے کریں گے آپ کتنی جگہوں پہ پاکستان نے معاہدات کیے ہوئے ہیں ان کو غیر سودی ہم کیسے کریں گے تو یہ ایک یعنی لمبا سفر ہے لیکن یہ سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ حکومت اس کے لئے جب تیار ہو جاتی تو اس کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی بڑے سے بڑے مشکل ٹاسک کو سر انجام دے سکیں